موسیقی 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 آج سلام کے ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویس اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ ٹاپک آپ کو اصل میں سمجھانا ہے کہ کیونکہ لوگوں کو جب تک ٹیکنکل لوگ نہیں سمجھائیں گے تو لوگوں کا نقصان ہوگا تو آپ کو لوجک سے سمجھانا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں چار پانچ چیزوں کو ڈسکاس کریں گے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں اس سے بچ جائیں یہ آپ کے لیے یہ مناسب کربار نہیں ہے مثلا بی ایس ایف کا لاروہ لوگ اس کے پیچھے کیونکہ پڑے ہوئے چون ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ امریکن جو ہے وہ بی ایس ایف ہے بلیک سولجر فلائی اس کا لاروہ اس کی ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں اس کا فارم لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اگر ہم مکھی بھی امپورٹ کریں گے اپنی مکھی بھی ہمیں پسند نہیں ہے باہر کی مکھی ہے امریکن مکھی گوروں کی مکھی وہ ہمیں پسند ہے اور وہ دو سو ڈائی سو روپے کا ایک وہ مکھی آپ لے کے تو اس کو پالتے ہیں اگر وہ اسکیپ کر جائے کسی سراغ سے نکل جائے تو آپ وہ مکھی واپس تو نہیں آئے گی تو آپ کا نقصان ہے پھر وہ زیادہ ڈیلیکیٹ ہے ہماری مکھی سے یعنی اس ٹیمپریچر میں جو ایک دو لوگوں نے فارم بنایا ہے تو ان کی مکھی مار رہی ہے ہماری مکھی بلکل ٹھیک ٹھاک پھر رہی ہے تو اس لیے جو بلیک سولجر فلائی ہے اس کا لاروہ ہمارے موسم کے مطابق ہماری کنڈیشن میں وہ موافق نہیں ہے آپ اگر لاروہ بنانا ہے تو آپ ہاؤس فلائی سے بنائیں انڈے برابر ہی ہیں تقریباً یہ مکھی اگر مرتی ہے مر جائے زندہ رہتی ہے رہ جائے آپ کا نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ خود بخود آتی ہے اور انڈے دے کے چلی جاتی ہے اور لاروہ پیدا ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس سے جدید ایک کام اور ہے جو آج آپ سے ڈسکلوز کرنا تھا وہ ہے ورمی کمپوسٹ کا اسینو فٹیڈا ایک ورم ہے ریڈ کلر کا تو وہ ہم امپورٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو ریپلیکٹ کر رہے ہیں اب اس کا کمپیرزن کرنا ہے ایک اسینو فٹیڈا کا ورم تیس بی ایس ایف کے لاروے کے برابر ہے کیونکہ یہ بہت لمبا ہوتا ہے موٹا بھی ہوتا ہے دوسری پاتھ یہ ہے کہ اوورال اگر آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ویٹ جو آپ کے پاس لاروہ سے آ رہا ہے ٹوٹلیڈا سے آ رہا ہے اس میں اگر ایک ورم تیس کے برابر ہے تو یہ وزن زیادہ آتا ہے آپ کے پاس یہ زیادہ اچھی میٹ پروڈکشن ہے پھر لاروہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو جو بی ایس ایف کا لاروہ ہے وہ ریکس بنانے پڑتے ہیں اس کو پروپر کنڈیشن دینی پڑتی ہے جالیاں لگانی پڑتی ہیں تو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اور وہ اچھا خاصی انویسمنٹ ہو جاتی ہے جبکہ ادھر جو ہے ادھر کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو صرف ایک پولیتھین چاہیے زمین لیول ہونے چاہیے ساری دوں پر انٹر لگانی ہے اور صرف گوبر صرف گوبر چاہیے اور اس گوبر پہ یہ پلتا ہے اور جب آپ ایک ہفتے کی اس کو ایریگیشن کرتے ہیں اس گوبر کو تو اس میں سے گیسز ختم ہو جاتی ہیں تو جب گیسز ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں اپنی چھات پہ بھی کریں گے کوئی سمیل نہیں ہوگی جبکہ ادھر جو اس کی ڈائٹ ہے مکھی کی وہ آتی ہی وہاں جہاں میٹھا ہو تو اس پہ بیٹھے گی اس پہ انڈے دے گی پھل گلے سڑے یہ وہ سارا کچھ تو اس صورت میں آپ اگر کریں گے بی ایس اف کسی عبادی کے پاس بھی کریں گے تو لوگ دوسرے دن ڈنڈے لے کے آ جائیں گے اور آپ کہیں گے یہ اٹھاؤ یہ ہمیں سمیل آتی ہے لیکن ہی طرح ایسا نہیں ہے پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے لاروہ اور ریڈ ورم اکٹھے پالنے ہیں تو دن کیا کرنا ہوگا کیونکہ لاروہ جو ہے وہ دو تین نیچے نیچے ہوتا ہے سرفس سے اور جو یہ ریڈ ورم ہیں یہ تقریباً دو فٹ نیچے چلے جاتے ہیں اور اگر پولیتھین نہ رکھیں تو چار فٹ پانچ فٹ بھی نیچے چلے جاتے ہیں اس صورت میں آپ نے پولیتھین اس لیے رکھی جاتی ہے کہ آپ کے ریڈ ورم زمین میں نے چلے جائیں وہاں ان کو ایک بیریئر میں ملتا ہے تو آپ کی ہیپ کا جو سائز ہے وہ دو سے دھائی فٹ ہوتا ہے تو ان کو اچھی خاصی جگہ مل جاتی ہے اور وہ نیچے تیہ میں چلے جاتے ہیں اور آپ نے اوپر کیا ڈالنا ہے پرالی پرالی ہر جگہ تقریباً مفتویلبل ہے تو اس طریقے سے یا گنے کی جو اوپر چھلکا سا اترتا ہے وہ آپ ڈالیں سائیہ ہی کرنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے آپ اوپر والی تیہ سے لاروہ اور نیچے والی تیہ سے ریڈ ورم لے سکتے ہیں لیکن لاروہ کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا میٹھا ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ رورل ایرے میں ہیں تو دین یہ کام کر سکتے ہیں لیکن شہروں میں آپ لاروہ نہ کیجئے گا ریڈ ورم کر سکتے ہیں تو جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے باہر یہی موجود ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جتنی بھی آپ کی کینری کینریز کہتے ہیں جو فینسی بارڈز کو پالتو جو کینریز والے جو جتنے بھی ہیں جتنی دکانیں بنی ہوئی ہیں گڑی شہو میں مارڈل ٹون میں آپ کے برجی میں مثلا مختلف ایریاز میں بے شمار دکانیں بنی ہوئی ہیں تو ان سب کی ضرورت ہے یہ اور میرے پاس ایسا بندہ بھی ہے جو بریڈنگ کرواتا ہے اور وہ یہ لینا چاہتا ہے تو آپ کا جتنا بھی پیدا ہوگا وہ وہاں بھی بک جائے گا فش ٹینک والے آپ کے باہر ہوں گے کیونکہ وہ اگر ایک دفعہ ریڈ ورن کلچر کر لیتے ہیں تو پھر اس سے آگے ریپلیکٹ کرنا ہم سکھا دیں گے کہ کیسے کرنا ہے اور اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے اور آپ فیڈ فری فش فارمنگ کر سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ہمارے فارم کو وزٹ کر سکتے ہیں اب ہمیں بائیو فلاک کی ضرورت نہیں جو ہم اتنا مہنگا لے کے آتے تھے پرو بیوٹکس یہ وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس طرح سے اس میں ایک تو امونیاں پیدا نہیں ہوتا آپ دیکھیں ہمارے مچھلی فارمنگ جو ٹریننگ پہ کال لوگ آئے تھے کوئی ایک بھی مچھلی مری نظر آئی ہے کلی اور اسی طرح سے ہمارے اپنے فارمنگ پہ بلکل صحیح سلامت کل رہی ہے تو اس طرح سے بائیو فلاک کو بھی بائی پاس کیا جا سکتا ہے مچھلی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے سارے پیرامیٹرز آپ کو کلیر نظر آ رہے ہوتے ہیں بائیو فلاک میں یہ ہے کہ اس میں پانی گدلہ ہو جاتا ہے اور آپ کو مچھلی نیچے نظر نہیں آتی اور نیچے پڑا ہوا گوبر بھی نظر نہیں آتا تو اس لیے آپ اس پہ توجہ دیں اور اگر کسی کو چاہیے ہو تو رابطہ کریں اور اس کی مزید ڈیٹیل میرے سے پرسنلی لے سکتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آواز بدل کے میرے سے لوگ میرے جو نکال ہیں وہ نولیج لے کے بعد میں کرتے ہیں لیکن نو پروبلم مجھے اس لیے تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم انڈسٹری کو ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اپنا ریٹ کام رکھا ہوا ہے اور نکالوں نے زیادہ کر لیا ہے تو ٹیکنالوجی ہماری سارا کچھ ہمارا تو نکل کر کے تو اس کو مہنگا کر کے بیچنے کا کیونکہ وہ بڑے چینل پہ آتے ہیں جن کے سبسکرائبر زیادہ ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جس کی کوشش ہوتی ہے اس کو اس کا صلح ملنا چاہیے تو اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے